لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیراعظم تھے آپ ہندوستان کے علاقے کرنال میں پیدا ہوئے اور ایکس فورڈ یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی اور انیس سو بائیس میں انگلینڈ بار میں شمولیت اختیار کی انیس سو تیس میں ہندوستان واپس آئے اور مسلم لیگ میں شامل ہوئے انیس سو چھتیس میں آپ مسلم لیگ کے سیکٹری جنرل بنے آپ قیدیعظ محمد علی جنہ کے دستے راستے آپ کرنال کے ایک نامور نواب خاندان میں پیدا ہوئے نواب زیادہ لیاقت علی خان نواب رستم علی خان کے دوسرے بیٹے تھے آپ دو اکتوبر اٹھارہ سو چھانوے کو پیدا ہوئے آپ کی والدہ محمودہ بیگم نے گھر پر آپ کے لئے قرآن اور احادیث کی تعلیم کا انتظام کروایا انیس سو اٹھارہ میں ایم او کالج علی گر سے گلیجویشن کی انیس سو اٹھارہ میں ہی آپ نے جہنگیر بیگم سے شادی کی شادی کے بعد آپ برطانیہ چلے گئے جہاں آپ نے ایکس فورڈ یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی انیس سو تیس میں برطانیہ سے واپس آنے کے بعد آپ نے اپنے ملک و غیر ملکی تسلط سے ازاد کروانے کے لئے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا آپ نے مسلم لیک میں شمولیت اختیار کی انیس سو چھبیس میں آپ اتھر پر دیر سے قانون ساد اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور انیس سو چالیس میں مرکزی قانون ساد اسمبلی کے رکن منتخب ہونے تک آپ یوپی اسمبلی کے رکن رہے انیس سو پتیس میں آپ نے دوسری شادی کا لی آپ کی دوسری شادی بیگم ریانہ لیاقت علی ایک مہر تعلیم اور معیشہ دان تھی آپ لیاقت علی خان کے سیاسی زندگی کے ایک بہتر معاون ثابت ہوئی سولہ اکتوبر انیس سو اکاون کی اس شام کمپنی باغ راولپنڈی میں پیش آنے والے واقعات کی روشنی میں لیاقت علی خان قاتل کو ایک انفرادی جرم قرار دینا مشکل ہے وزیراعظم پر قاتلانہ حملے کے فوراں بعد کمپنی باغ میں ہونے والے واقعات پر انگلت سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں وزیراعظم کے جلسہ میں صبح سرحات کے وزیراعلا اور آئی جی پولیس تو موجود تھے مگر پنجاب کے وزیراعلا منتاز دولتانہ آئی جی پولیس قربان علی خان اور ڈی آئی جی سی آئی ڈی انور علی خائب تھے در حقیقت جلسہ گاہ میں فراز منصبی پر معمور پولیس کا اعلیٰ ترین عددار راولپنڈی کا ایس پی نجف خان تھا پاکستان مسلم لی کے سیکرٹری جنرل یوسف خٹک پنڈی میں تھے مگر جلسہ گاہ میں موجود نہیں تھے گولی کی آواز سنتے ہی نجف خان نے پشتوں میں چلا کر کہا اسے مارو نجف خان نے پنڈی پنجاب کے جلسے میں پنجابی کی بجائے پشتوں کیوں استعمال کی کیا انہیں معلوم تھا کہ قاتل افغانی ہے ان کے حکم پر سید اکبر کو ہلا کرنے والا انسپیکٹر محمد شاہ بھی پشتوں بولنے والا تھا کیا پولیس کا عزیلہ سربراہی استراری حالت میں یاد رکھ سکتا کہ اس کے درجنوں ماتاہے تھاندار کون کون سی زبان بولتے ہیں کیا تجربہ کار پولیس افیسر نجف خان کو ملوم نہیں تھا کہ وزیراعظم پر حملے کرنے والے کو زندہ گرفتار کرنا ضروری ہے جب انسپیکٹر شاہ محمد نے سید اکبر پر ایک دو نہیں پانچ گولیاں چلائیں اس وقت سفید پوش انسپیکٹر عبرار احمد نے حاضری نے جلسہ سے مل کر قاتل سے پسٹول چھین لیا تھا اور اسے قابو کر رکھا تھا کیا انسپیکٹر شاہ محمد قاتل پر قابو پانے کی بجائے اسے ختم کرنے میں دلجسپی رکھتے تھے لیاقت علی خان کے سب زیادہ اکبر لیاقت علی خان کا کہنا ہے کہ سید اکبر دوخام خان شانہ بنائے گے اصل قاتل کوئی اور تھا اور یہ بھی کہتے ہیں کہ لیاقت علی خان کو کوئی گولی سامنے سے نہیں اکب سے ماری گئی تھی جلسہ گاہ میں موجود مسلم لی گارڈ بالوں سے سید اکبر پر ٹوٹ پڑے اس کے جسم پر بالوں کے درجنوں زخم تھے اس کا مطلب ہے کہ وزیراعظم کے آس پاس بہت سے مسلح افراد موجود تھے جن سے ناکس حفاظتی انتظامات کی نشاندی ہو سکتی ہے نجف خان کے حکم پر حفاظتی گارڈ نے ہوا میں فیرنگ شروع کر دی جس سے جلسہ گاہ میں افراد افری پھیل گی اور زخمی وزیراعظم کوتبی امداد پنچانے میں رکاوٹ پیدا ہوئی اس ہوای فیرنگ کا مقصد واضح نہیں ہو سکا ایس پی نجف خان نے انکوئری کمیشن کو بتایا کہ انہوں نے اپنے مادہتوں کو ہوای فیرنگ کا حکم نہیں دیا تھا بلکہ ایس پی نے اپنے مادہتوں سے جواب طلبی کا لی انکوئری کمیشن کے سامنے اس زمن میں پیش کیا جانے والا حکم 29 اکتوبر کا تھا تاہم عدالت نے رائی دی کی ریکارڈ میں تحریف کی گئی تھی اصل تاریخ 20 نومبر کو بدل کر 29 اکتوبر بنائی گئی مگر اس کے ریچے اصل تاریخ 20 نومبر صاف دکھائی دیتی تھی ظاہر ہے کہ نجف خان نے فیرنگ کا حکم دینے کے الزام کی تردیر کا فیصلہ 20 نومبر کو کیا سرکاری کا غزات میں ردو بدل ایس پی نجف خان کے سادش میں ملوث ہونے یا کم زکم پیشہ ورانب بدیانتی کا پختہ ثبوت تھا انکوئری کمیشن کے مطابق نجف خان ایک زیمہ دار پولیس افیسر کے طور پر اپنے فریز کی ادائقی میں کتاہی کی تھی اس عدالتی رائے کی روشنی میں نجف خان کے خلاف محکمانہ کروائی ہوئی لیکن انہیں باعزت بحال کر دیا گیا وزیراعظم کے جلسہ میں منکنہ ہنگامی صورتحال کے لیے طبیعی مندال کا کوئی انتظام نہیں تھا حتیٰ کہ کسی زخمی کو اسپطال لے جانے کے لیے امبولنس تک موجود نہیں تھی چاروں طرف اندہ دھنگ گولیاں چر رہی تھی اور چند افراد اس پھگتر میں سید اکبر کو ختم کرنے میں مصروف تھے کچھ لوگ ایک وزنی عریشی گملہ اٹھا لائے اور اسے سید اکبر پر دے مارا جسے اس کی بسلیاں ٹوڑ گی اس افراد تفری میں سید اکبر پر حملہ کرنے والوں کا اتمنان حیران کن تھا سید اکبر نے زرد رنگ کی شلوار کمیز پر اچکن پہن رکھی تھی یہ خاکسار تحریک کی وردی نہیں تھی ورداد کے فوراں بعد یہ افاق کیسے پھیل گی کہ قاتل خاکسار تھا بلکہ صبح بھر میں خاکساروں کی گرفتاریاں بھی شروع ہو گئیں کیا یہ عوام کی اشتیال کو کسی خاص حمد موڑنے کی سوچی سمجھی کوشش تھی خواجہ نظام الدین نتیہ گلی میں تھے جبکہ غلام محمد پنڈی ہی میں تھے دونوں نے جلسے میں شرکت کی زحمت نہیں کی علی بطہ وزیراعظم کے قتل کی خبر پاتے ہی اصحاب سلہ مشروع کے لئے جمع ہو گئے مشتاق گورمانی کی گاڑی جلسہ گاہ میں اس وقت پہنچی جب نیم مردہ وزیراعظم کو جلسہ گاہ سے باہر لے جا رہا تھا وزیراعظم کی مول کی تصدیق ہوتے ہی گورمانی صاحب ان کے جست خاکی کو اسپتال چھوڑ کر اپنے گھر چلے گئے اور اگلے روز کراچی میں تدفین تک منظر عام پر نہیں آئے اس ساجش کے ٹانڈوں پر غور و فکر کرنے والوں نے تین اہم کرداروں کی راولپنڈی سے بیاک وقت دوری کی طرف بشارہ کیا ہے سیکٹری دفاع سکندر مرزا کراچی میں ٹینس کھیر رہے تھے فوج کے سربراہ ایوب خان لندن کے آسپیٹل میں تھے اور سیکٹری خارجہ اکرام اللہ ایک خاص مشن پر ہارلینڈ میں بیٹھے اگلے احکامات کے منتظر تھے غلام نبی پتھان کے مطابق لیاقت علی کے قتل کی نہ تو ایف آئی آر درج ہوئی اور نہ تفتیش کی گئی چلان پیش کیا گیا اور نہ ہی مقدمہ چلایا گیا اگر سید اکبر زندہ مل جاتا تو ہمیں یقین تھا کہ ہم ایسے بیانک جرم کی سازشوں کا عطا پتہ ملوم کرنے میں کامیاب ہو جاتے سید اکبر کی موت کے متعلق پولیس رپورٹ میں انسپیکٹر محمود شاہ کی فیرنگ کا کوئی سکن نہیں کیا گیا اس جشمہ پوشی کا مقصد پولیس کی غفلت یا ملی بھگت پر پردہ ڈالنا تھا لیکن جو ہوا وہ ہونا نہیں چاہیے تھا لیاقت علی خان ایک اماندار وزیراعظم تھے ان کی امانداری اس سے لگائی جا سکتی ہے انہوں نے تقسیم ہند کے بعد نہ صرف اپنی ساری جائدات چھوڑ دی بلکہ پاکستان آ کر اس جائدات کے عوض کوئی کلم بھی جمع نہیں کروایا خان لیاقت علی خان کے پاس پاکستان میں ایک انچ زمین کوئی ذاتی بینک آب بینک آکونڈ اور کوئی کاروبار نہیں تھا خان کے پاس دو ایچکن تین پتلون اور بسکی کی ایک کمیز تھی اور ان کی پتلونوں پر پیوند لگے ہوئے تھے وہ پتلونوں کے پیوند کو ہمیشہ اپنی ایچکن کے نیچے چھپا لیتے تھے سولہ اکتوبر انیس سو ستاون کو جب راول بینڈی میں لیاقت علی خان شہید ہوئے تو ان کی لاش پوس ماتم کے لیے لے جائی گئی دنیا یہ دیکھ کر حیران رہ گی پاکستان کے پہلے وزیراعظم نے ایچکن کے نیچے نہ صرف پھٹی ہوئی بنیان پین رکھی تھی بلکہ ان کی جرابوں میں بڑے بڑے سراغ تھے شہادت کے وقت صرف خان صاحب کا آکونڈ خالی تھا بلکہ گھر میں کفن دفن کے لیے کوئی رقم نہیں تھی خان صاحب اپنے درزی حمیر ٹیلر اور ایک کریانہ سٹور کے مقروض تھے بیگم لیاقت علی خان شہادت کے بعد حکومت کو بتایا کہ حکومت نے وزیراعظم ہاؤس کے لیے جینی کا کوٹا تیہ کر رکھا تھا یہ کوٹا جب ختم ہو جاتا تو وزیراعظم ان کی بیگم اور ان کے بچے اور ان کے میمانوں کو چائے پھیکی بھی نہ پڑتی تھی پچاس کی دہائی میں ایک پیروکریٹ نے بیگم لیاقت علی خان سے پوچھا انسان ہمیشہ اپنے بیوی اور بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور جمع کرتا ہے تو خان صاحب نے کیوں نہیں کیا تھا بیگم صاحبہ نے جواب دیا کہ یہ سوال میں نے بھی لیاقت علی خان سے پوچھا تھا لیکن خان صاحب نے جواب دیا تھا میں ایک نواب خاندان سے تعلق رکھتا ہوں میں نے زنگی میں ایک لباس دوسری بار نہیں پینا تھا میرے خاندان نے مجھے ایکس فورڈ یونیورسٹی میں خان شامہ خادم اور ٹریور دے رکھا تھا اور ہم لوگ کھانا کھاتے یا نہ کھاتے لیکن ہمارے گھر میں پچاس سے سو لوگوں کے لیے کھانا بنتا تھا جب میں پاکستان کا وزیراعظم بنا تو میں نے اپنے آپ سے کہا لیاقت علی خان اب تمہیں نوابی یا وزارت عظمہ میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا ہوگا اور میں نے اپنے لیے وزارت عظمہ منتخب کا لی بیگم سہبہ کا کہنا تھا کہ خان صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی اپنے لیے نیا کپڑا خریدنے لگتا ہوں تو میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا پاکستان کی ساری عوام کے پاس نیک کپڑے ہیں جب میں اپنا ذاتی مکان بنانے کا سوچتا ہوں تو میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا پاکستان کی تمام عوام کے پاس اپنے مکان ہیں اور جب میں اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ رقم جمع کرنے کا سوچتا ہوں تو اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا پاکستان کی ساری عوام کے پاس مناسب رقم موجود ہے مجھے جب ان تمام سوالوں کے جواب نفی میں ملتے ہیں تو میں اپنے آپ کو کہتا ہوں لیاقت علی خان ایک غریب ملک کے وسیر عظم کو نی لباس لمبا چوڑا دسترخان اور ذاتی مکان زیب نہیں دیتا دوستوں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبکرائب کیجئے آپ ہماری ویڈیو کو شیئر اور لائک کر کے ہمارا حوصلہ بڑھا سکتے ہیں اور کمٹس کرنا نہ پھولئے